رشید مہت خوشیر صاحب ہم سوالات کا ایک طوفان آپ کی طرف بھی لانا چاہتے ہیں مگر کم وقت ہے ہمارے پاس ہم نے یہ جان لیا کہ عورت ناقص العقل ہے اس حوالے سے مگر کچھ جسمانی تقاضے بھی ہیں کچھ عقل بھی یونیورسٹری سکولوجز میں آپ دیکھتے ہیں مدارس میں بھی آپ جانتے ہیں واقف ہیں بچیاں ذہین ہوتی ہیں قابل ہوتی ہیں اور آج کے زمانے میں جدید ٹکنالوجی سے آشنا ہوتی ہیں اور میں یہ صرف ایک دو کی بات نہیں کر رہا بڑی میجورٹی میں ہوتی ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی چھٹیس ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے مردوں سے تو پھر کہاں ناقص رہی دیکھیں بہت اچھا سوال ہے یہ ناقصات العقل و الدین کی وجہ سے عموماً جو اشتباہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ناقص کو اردو والے ناقص کے مفہوم میں لیتے ہیں اردو میں ناقص کا مفہوم ہوتا ہے عیبدار کا جس میں کوئی عیب ہو جس میں کوئی خامی ہو عربی کی استلاح میں ناقصات العقل و الدین کا مطلب اس میں عیب اور خامی کا ہونا نہیں ہے کسی چیز کی کیفیت اور کمیت یعنی کونٹیٹی اور کالٹی میں کسی چیز سے کم یا زیادہ ہونا دیکھیں قرآن کریم میں اور خود اس حدیث میں حضور نے اس کی تشریح کر دی کہ ناقصات العقل ہونے کا کیا مطلب ناقصات العقل ہونے کا مطلب حضور نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناقصات العقل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ جب دو عورتیں جمع ہو جائیں گواہی دے رہی ہوں تو وہ اس کی گواہی ایک مرد کے برابر ہو جاتی ہے اب دیکھیں عقل کو آپ دو پیرائیوں میں شفٹ کر سکتے ہیں یا تقسیم کر سکتے ہیں ایک کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقل ہے عقل شریف اور ایک ہے عقل عرفی اگر عقل عرفی کی بات کی جائے جس کو ہم کہتے ہیں سمجھ بوجھ یا ہوشیاری یا چالاکی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تو عورت خود حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عورتوں سے زیادہ مردوں کو جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بوتل میں اتار دینے والا یا اپنے سانچے میں اتار دینے والا عورتوں سے زیادہ تیز کسی کو نہیں دیکھا اس لئے حدیث میں یہ بتایا گیا کہ عورت کسی مرد کو بہت آسانی کے ساتھ غلط راستے پر لگا سکتی ہے یہ جو عقل سے مراد ہے عقل شری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتا ہیں آپ اس کے نتائج کو کتنا دیکھ رہے ہوتا ہیں آپ ایموشنلی کتنا جلدی کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے آپ جذبات کے کتنے جلدی تابع ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں کہاں پہ آپ نے کتنے پیسے خرج کرنے کتنے نہیں کرنے آپ کی منصوبہ بندی پلانی کیا آنی چاہیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا لہٰذا اس کو اس تصور میں اس محکوم میں نہیں لینا چاہیے جو اردو میں بتایا گیا اور اگر اس کو دیکھا جائے یہ بلکل ایک فطری حقیقت ہے جس کو آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی کے بھی بلکل مطابع